اسلام علیکم ویورز صبح و خیر کہ ابھی میں صبح کا ناشتہ کر رہی ہوں اور بس میں نے ابھی اپنی موڑنی کا آغاز کیا ہے تو ابھی ساتھ بچ رہے ہیں اور میں اپنی چائے انجوائے کر رہی ہوں آج ہے آپ سب بھی پیئے میرے ساتھ چائے بس سے میں چائے اچھی تو نہیں بناتی ہوں لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے لئے بہترین چائے بنا رہا ہوں تو ویورز آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ سارا قتل کیس پر بات ہے مجھے سمجھ میں یہ نہیں آرہا پلیز مجھا آپ ایڈوائز دیں کہ بیٹیوں کی کیا تربیت کی جائے انہیں کس طرح یہ بتایا جائے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے ہر چیز جو بچی سیکھے ہوئی تھی جو لڑکی ہر چیز سیکھے ہوئی تھی جو لڑکی دنیا گھومتی تھی جو اتنی ایورنس والی لڑکی تھی جب وہ بھی دھوکہ کھا سکتی ہے تو ایک عام گھرے لو لڑکی اس بیچاری کا کیا ہوگا اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جتنی بھی پاکستان کی بچیاں ہیں یا پاکستان سے باہر جو بھی بچیاں ہیں سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے اللہ ان کے نصیب بلند فرمائے اور کبھی بھی کسی بھیڑیے کے ہاتھ ایک خوبصورت ایک پیاری بچی کسی کی نہ لگے اور دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی ابھی جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ پاک پلیز ہمارے ملک پہ اللہ پاک رحم فرمائے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائے ہمارے ملک کا اس وقت بہت برا حال چل رہا ہے اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ایک ایسا لیڑر ادھا فرما جو ہمارے ملک کو ایک اچھا ریاست دنا دے اور کافی امید عمران خان صاحب سے ہے اور دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اگر وہ ہمارے لئے ایک بہترین لیڈر ثابت ہو تو وہ ہی ہماری لیڈر بنے اور اللہ پاک ان کی حفاظت کرے اور اللہ پاک انہیں ہر برائی اور ہر تکلیف سے دور رکھے کیونکہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے جہاں بھی کوئی اچھا لیڈر کسی بھی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتا اس کے ساتھ بہت برا کیا جاتا ہے تو پلیز آپ سب سے یہی میری وہ ہے کہ آپ سب پلیز عمران خان کے لیے دعا کریں اور ہمارے ملک کے لیے دعا کریں اور ہمارے ملک کی ہر بیٹی اور ہر بہن جو ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ اس کے ساتھ کبھی برا نہ ہو انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں اگر میرا بلوک آپ کو تھوڑا تھوڑا بھی پسند آیا پلیز چیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اوکی اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا بائے ٹیک کیا